یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبوی مزاج کو سمجھنے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اتنے زیادہ اتنے زیادہ ذہین تھے کہ عبیر رضی اللہ عنہوں نے کہتے تھے مجہد عزت عمر رضی اللہ عنہ نے بھلایا اور مجھ سے کہا کہ خلافت میں کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں تو بیٹھو میرے پاس کچھ بات کرنی ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا تو میں نے عرص کیا کہ حضرت تحجت پڑھ لوں نماز پڑھ لوں تو فرمایا میں تو اب تک بھی نماز میں ہی ہوں مطلب یہ کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو یہ جو خلافت کے مسئلے میں تم سے بات چیز کر رہا ہوں یہ میری نماز ہی ہے یہ مرادتی من کی اس لیے اللہ کی حضوری سب سے زیادہ اس نماز میں اور اللہ کا نزول بندوں کی طرف سب سے زیادہ قرآن میں نہ خدا اس مقام سے زیادہ قرب اس نے کسی کو دیا ہے اور نہ بندوں کو کوئی بھی عروج ملا ہے بجز اس نماز کے اس لیے صوفیہ میں دونوں مسلک ہوتے ہیں بعض لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں اور بعض سالک مجذوب ہوتے ہیں یہ دونوں اسطلاحات صوفیہ کے ہاں بہت ہیں کہ یہ سالک مجذوب تھا یا مجذوب سالک تھا مجذوب سالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر تلاوت اتنا غلبہ پالے کہ اس تلاوت کے اثر سے نماز کے لیے آئے یہ جذب زیادہ ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمارے بزرگتے ان میں سب سے زیادہ یہ مجذوب سالک کی قیفیت ان رائی پر کے حضرات میں تھی قرآن کریم کی تعلیم تلاوت حفظ اور سارا وقت قرآن پاک کا سنتے رہنا اور قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے مدارس کو قائم کرنا اور تجوید رائی پر کی خانقہ پہ ختم تھا اسی لیے یہ مجذوب سالک تھے یعنی اللہ کی طرف جذب بہت قوی اور شدید ہوتا ہے اور دوسری استعلاح جو صوفیہ استعمال کرتے ہیں وہ سالک مجذوب کی ہے کہ قرآن کی طرف اس کی نماز اسے لائے کہ وہ سالک ہوتا ہے نماز نوافل اور اس کی برکت سے پھر وہ قرآن کی طرف آتا ہے ہیں دو ہی چیزیں بس آخر پہ پہنچ کے یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں یہ جتنے ذکر اذکار ہیں ان سب کے آخر پہ پہنچ کے انسان کی ترقی انہی دو چیزوں سے وابستہ ہے ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک نماز اسی لئے اقابر صوفیہ وہاں پہنچ کے ذکر اذکار سارے بس کوئی ایک ادھک ذکر رکھ لیتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے باقی سب کا سب قرب ان کا نماز اور تلاوت صحیح ہوتا کیونکہ یہ طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور جتنی نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں جتنے نفسیاتی امراض ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا اس کو پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا یہی ایک لفظ بہت ہی عام ہو گیا ان ساری چیزوں کا حل اگر کوئی کہے کہ اس وقت پوری امت میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس مصیبت کی اصل اگر ہم لوگ اس کی تشخیص کریں تو صرف ایک ہی ہے اور لوگوں کا صوفی نہ ہونا لوگوں کا تصوف میں نہ آنا لوگ جتنے اس کے مخالف ہیں اچھائے قیامت تک بھی مخالف رہیں جب تک وہ حقیقی تصوف کی طرف نہیں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جائیں بے روزگاری ہے ایک مثال دیتے ہیں چیخنا ہے چلانا ہے بھوک ہے یہ ہے بلا شبہ یہ حقائق ہیں لیکن صبر کس دن کے لیے ہے صحیح راہ سے نہ ہٹنا کس دن کے لیے ہے سچ بولنا کس دن کے لیے ہے جھوٹ بول کے منصب اور عہدے کو لے لینا اس کا حرام ہونا کس دن اس کی سمجھ میں آئے گا صوفی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلو بہا راہو تمہاری امیدوں کا مرکز اور خوف کا منتحہ اللہ کی ذات ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ سارے فتنے جو نظر آتے ہیں یہ صرف اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا ختم کر دینا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق کا ختم کر دینا یہ اس تعلق کے ختم کرنے ہی کے سارے اثرات اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا خدا کا کوئی حق باقی نہیں اتنا ڈھنڈورہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ شہرت ہوئی کہ حقوق العباد اور حقوق العباد اور انسانیت مر گئی ان کی اور انسان مر گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا رنڈیوں کا ناچ نچاتے ہیں اور اس حرام پیسے پہ انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے یہ ان کی اخلاقی حالت یہ انسانیت کا بت اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اگر پچھلے زمانے ہوتے تو نبی کوئی آتا علیہ السلام اور اس بت کو توڑتا کہ یار انسان بلکل ٹھیک ہے حقوق بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک انسان کے حقوق اللہ سے بھی بڑھ جائیں کبھی اس پہلو پہ غور کی ہے کتنی کمزوری ہے خدا راضی ہو ناراض ہو کوئی نہیں انسان حد ہو گئی کہ حرام کے مال سے انسانوں کی خدمت کرنا اور حرام کاموں میں پڑھ کے اور انسانوں کی تسلی اور اس کا باعث بننا ولی عزو باللہ یہ کونسی کونسی اقل مندی ہے کہ آدمی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آقبت پر بات کر دیں وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی نفس کی پوجہ کے پیروی بھی نہیں پوجہ ہے پیروی اور پوجہ میں فرق ہے پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے پوجہ نہیں ہوتی ہے پوجہ اللہ کی ہوتی ہے اپنا نفس خدا بن جاتا ہے چونکہ میرے دماغ میں یہ آ گیا ہے لہٰذا میں نے یہ کر کے رہنا ہے چاہے شریعت پابندیاں لگائے چاہے عقل پابندی لگائے چاہے عرف اور تہذیب کے خلاف جانا پڑے کوئی پرواہ نہیں ہے کر کے رہنا اور وہ اور عذاب خدا کا آئے نہ آئے تین عذاب کبھی غور کرو تو ضرور آ جاتی ہیں وہ آدمی اپنی شخصیت کو تباہ کرتا ہے اور اس میں جھوٹ آ جاتا ہے یہ اس کی نحوست جو شخص بھی انسانوں کی فلاہ و بحبود کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس شخص کی زندگی میں تین چیزیں نمائع ہو جاتی ہیں ایک اس کا جھوٹا ہو جانا ایک اس کا ظالم ہو جانا ظلم کرتا ہے چھوٹ بولتا ہے ظلم کرتا ہے اور تیسرے اس میں ام الامراز کبر آ جاتا ہے تکبر جو اس سالم کے دماغ میں آ گیا بس اسے کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں اتنی نمائع ہو جاتی ہیں کہ اخلاقیات میں حیوان بن جاتا ہے اس لیے انسانوں کے حقوق یقیناً ہیں ہم خود اس کو کہتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ہے